ہلو نمشکار دوستو سوالت ایک بار پھر سے آپ سبھی کا اپنے چینل اے جی ٹیکنو پہ تو دوستو آج ہم بہت بڑا سرپرائز لے کے آئے ہیں آپ سبھی کے لیے تو سرپرائز میں یہ ہے کہ آپ کو ہم اب بیوید کے یہاں پہ پانسو پلس ایم سکیوز کوششن آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کروائیں گے وید پی ڈی اف تو آپ کو وہ کوششن کہیں نہ کہیں ہر ایک کمپیٹیٹیو اگزام میں ون ڈے کمپیٹیٹیو اگزام میں پہنچے گئے ہوئے کوششن کو میں ایک پی ڈی اف آپ کو پروائیڈ کروائیڈ کروائ رہا ہوں تو آپ کو پی ڈی اف جو ہے لنک میں ڈسکرپشن پر لنک مل جائے گا میرے ٹیلی گرام گروپ کا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کوشش کا انسر نہیں ملے گا تو اس کا انسر آپ کو اگر چاہیے تو اس ویڈیو کا آپ کو لاس تک جرور دیکھنا ہے اور جو آپ کو اس میں ہم آپ کو ٹیسٹریج آپ ایک تحقیق اسمان سکتے ہیں کہ ڈیلی کی ڈیلی آپ کو ہم یہاں پہ 50 کوشن سے آپ کو کروائیں گے جیسے 50 کوشن سے آپ کو کروائیں گے تو آپ اس میں دیکھیں کہ بہت سارے سے کوشن ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں اور وہی کوشن ہم نے کلیکشن کرکی اس ویڈیو پہ یعنی اس سیٹ پہ میں نے بنایا ہو تو آج کی ویڈیو ہم 50 کوشن کو کور کر رہے ہیں تو 50 کوشن کو اس ویڈیو میں کور کریں گے جو کی ویوید کے کوشن سے اور آپ کو اینسر بھی اس کو بتائیں گے کس کوشن کا کونسا اینسر ہے آپ اس کو ناوڈ ڈاؤنگ بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو بینا اسکرپ کی ہوئے آپ لاش تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آپ اسکرپ کریں گے تو اس کا انسر ہو سکتا ہے آپ انسر کسی کا مس کر دیں ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے ہمیں اور شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اپنے چلنے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو جو ہے پلیز سب سے پہلے آپ تک ملتے رہے تو چلیے آج کا پہلا کوشن سے شروع کرتے ہیں تو پہلا کوشن ہے رادہ موہن کب کا سمبند کس کھیل سے ہے تو رادہ موہن کب کا جو سمبند ہے وہ پولو کھیل سے ہے تو جو پہلا کوشن کا جو اینسر ہے وہ اینسر نمبر اپسن نمبر اے نیچ کوشن پہ بات کر لیتے ہیں کوشن نمبر دو کس کھیل میں بلس آئیس سبد کا پریوک کیا جاتا ہے تو بلس آئیس ایک سبدہ والی ہے تو یہ کس کھیل میں پریوک کیا جاتا ہے تو یہ سوٹنگ کے کھیل میں اس کا یوز کیا جاتا ہے تو اس کا جو صحیح اینسر ہو جائے گا اپسن نمبر ڈی نیچ کوشن بات کر لیتے ہیں تو کوشن نمبر تین کی کس مہادیوب میں اب تک ایک بار بھی اولمپک کھیل کا آیوجن نہیں ہوا ہے تو یہ بہت ہی مہاتپون کوشن ہے تو اس کا جو رائٹ اینسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی یعنی افریقہ کیونکہ افریقہ کنٹری میں جتنے بھی دیس ہیں وہ زیادہ تر پور کنٹری ہے تو اس لئے وہاں پہ کوئی بھی ایسا دیس نہیں ہے جہاں پہ کوئی اپنی جمعیداری لے سکے کیونکہ وہاں پہ جو ورڈ کے بہت ہی فیمس جو بولنے کی بہت ہی فیمس ایتھلیٹس ہوتے ہیں جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو بلا جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی ایسا دیس نہیں ہے جو آردھک اور سین وروف سے مجبوط ہو جو کہ وہاں پہ ان کو سرچہ پروائیڈ کر سکے تو اس لئے ابھی تک افریقہ میں کوئی بھی ایوزن ایک بار بھی مہادیوب میں افریقہ مہادیوب میں ایک بار بھی اولمپک کھیل کا ایوزن نہیں کیا تو اس کا جو کریکٹ اینسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی اس کا جو صحیح اینسر ہو جائے گا تو نیچ کوشن بات کر لیتے ہیں کوشن نمبر فور کی ایسین گیمز کی میجوانی کرنے والا پہلا دیس کون تھا تو ایسین گیمز کی جو میجوانی کرنے والا جو پہلا دیس ہے وہ ہے بھارت تو اس کا جو صحیح اینسر ہو جائے گا اپسن نمبر بی اب بات کرتے ہیں ایسین گیم کی سٹارٹنگ کپ سے ہوئی تھی تو ایسین گیم کی سٹارٹنگ انیس سو اکیامن سے ہوئی تھی ٹھیک ہے اور پہلا ایسین گیم کا کہاں پہ ہوا تھا تو نئی دلی میں ایس کا آئے ہو جن کیا گیا تھا نیچ کوشن بات کر لیتے ہیں کوشن نمبر فائف کی تو ایسین گیمز میں سوڑ پتک جیتنے والی پرثم بھارتی مہیلہ کون تھی تو یہ ہے کمل جیت سندھو کمل جیت سندھو نے ایسین گیمز میں پہلا سوڑ پتک جیتا تھا جو کی ایک بھارتی مہیلہ تھی تو نیچ کوشن بات کر لیتے ہیں کوشن نمبر سکس کی ویس کے سروشتہ پرور شکھر ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے والی پرثم بھارتی مہیلہ پروتہ روحی کون ہے تو یہ ہے بچھیندری پال بچھیندری پال ہے جو کی ماؤنٹ ایوریسٹ جس کی اونچائی 8,848 میٹر جس کی بتا جاتی ہے ابھی جو کرنٹ بھی اس کی اونچائی ہے 8,850 میٹر جس کی جو اونچائی ہے تو اس پر چڑھنے والی یہ پرثم بھارتی مہیلہ تھی نیچ کوشن بات کر لیتے ہیں کوشن نمبر 7 کی پرثم ایک دیو سی انتر راشتی کرکٹ میچ کب کھیلے گئے تو پرثم ایک دیو سی انتر راشتی کرکٹ میچ جو ہیں وہ 1971 سے اسٹارٹ کیے گئے تھے تو اس کا جو ہے صحیح انسر ہو جائے گا اپشن نمبر اے نیچ کوشن بات کر لیتے ہیں کوشن نمبر 8 کی تو کوشن نمبر 8 میں بولا جارہا ہے ٹیسٹ کرکٹ میچ چھے گیندوں کا آور کب سے پرارم ہوا تو ٹیسٹ کرکٹ میں جو میچ ہوتا ہے تو اس میں جو ایک آور ہوتا ہے ایک آور ایک آور میں سکس گیندے ڈالی جاتی ہیں تو وہ اسٹارٹنگ کب سے ہوئی ہے تو یہ اس میں پونچھا گیا ہے اس کوشن کا یہ اس کا مطلب ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اس کا انسر ہو جائے گا سن انیس سو سے سن انیس سو سے چھے گیندوں کا ایک آور مانے جانا لگا ٹھیک ہے تو نیس سو سے سن بات کر لیتے ہیں کوشن نمبر نائن کی انیس سو پچھتر میں سوڑ پتک جیتے سوڑ پتک ویجیتا ویسو کب ہاں کی بھارتی ٹیم کے کپتان کون تھے تو انیس سو پچھتر میں جب بھارتی ہاں کی ٹیم نے سوڑ پتک جیتا تھا تو اس سمیں بھارتی ٹیم کے جو کپتان تھے وہ کون تھے بھارتی ہاں کی ٹیم کے جو کپتان ہے وہ تھے اجیت پال سنگھ یہ بھی موسٹ ایمپورٹن کوشن ہے اس کو بھی آپ نوڈ ڈاؤن کلیجئے نیس سوڑ بات کوشن نمبر 10 کی انتراشتی مہیلہ دیوست کب منائی جاتا ہے تو بہت ہی موسٹ ایمپورٹن کوشن ہے تو انتراشتی مہیلہ دیوست کو منائی جاتا ہے تو اس کا جو صحیح اینسر ہو جائے اپسن نمبر ب اس کا جو صحیح اپسن ہو جائے اینسر نیسٹ کوشن بات کلیجئے 11 کی ویسو پریا ایمپورٹن دیوست کب منائی جاتا ہے تو ویسو پریا ایمپورٹن دیوست جو ہے وہ پانج جون کو ملائی جاتا ہے آپ کو جیسے سب ہی کو مالوم ہوگا پانج جون کو تو اس کا جو صحیح اینسر ہو جائے اپسن نمبر اے پانچ جون نیسٹ کوشن بات کلیجئے کوشن نمبر بارہ کی پر تیور ویسو جن سنکھیا دیوست کب منائی جاتا ہے تو ویسو جن سنکھیا دیوست کب منائی جاتا ہے تو یہ منائی جاتا ہے گیارہ جولائی کو گیارہ جولائی کو تو اپسن نمبر بی اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا نیس کوشن بات کلیجئے کوشن نمبر تھارٹین کی تو تھارٹین نمبر کوشن ہے تو یہ بہت ایموشن کوشن ہے وہ ہے دس دیسمبر دس دیسمبر کو مانو دکار دیوست آپ کو یہاں پر منائی جاتا ہے تو آپ نے اس کوشن کو تو بہت ہی زیادہ اگر آپ نے کوئی بھی تیس دیا ہوگا اگر آپ آف لائن کوچنگ کرتے ہیں کئی بھی تو آپ نے کوشن کو بہت بار دکھا ہوگا مانو آدھکار دیوست ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی موسٹ ایمپارٹن کوشن کوشن بھی آپ کو یاد کر کی رکھنا کوشن بات کرتے ہیں کوشن نمبر 14 کی یونس یونس کو نے کس تیت کو ویسو سچھک دیوست کے روپ میں گھوست کیا ہے تو یونس کو کے حساب سے جو سچھک دیوست ہے وہ 5 اکٹوبر ہے ٹھیک ہے اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا 5 اکٹوبر تو اور جو بھارت میں بنائی جاتی ہے وہ 5 ستمبر اس چیز کو بہت ہی جیدہ کنفیوزن ہوتا ہے اگر بھارت میں بات کریں سچھک دیوست کب ہوتی ہے تو 5 ستمبر کو ہوتا ہے سرپلی رادہ کرنے دن کے انشار اور جو یونس کو کے نسار ہوتا ہے ورڈ میں تو ہوتی ہے 5 اکٹوبر کو اس ڈیٹ کو 100 پرسن یاد کرنا تو ایمپورٹن کوشن ہے اس کو یاد کر کے رکھنا کیونکہ یہ بہت ہی کنفیوزن کرنے والے پوائنٹ ہیں اور یہ کوشن میں کلیکشن کر کے رکھاؤ یہ کہیں 100 پرسن پہلے ملے ہیں جب میں کوچنگ کیا کوشن پہلے کوشن بہت کوشن اس میں جو ہیں ادھ ہر ایک سٹ پہ ایک آدھے کوشن اس سے آپ ملیں گا چاہے تو دیکھ لیجئے اور کوشن کم سے کم کوئی بھی سٹ ہے اگر پچاس کوشن ہے تو اس میں سے 8 سے 9 کوشن آپ کو جرور ملتا ہے نیس کی روپ میں منا جاتا جو صحیح انسر ہو جائے گا آپ سن بی اس کا صحیح انسر ہو جائے گا ٹھیک نیس کوشن بات کرتے کوشن نمبر 16 کی انتر راشتی یوگ دیوست کا منا جاتا ہے تو انتر راشتی یوگ دیوست ہے 21 جون کو جاتا جو صحیح انسر ہو جائے گا اپس نمبر ڈ اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا سن اوز سن دیوست کب منا جاتا ہے تو اوز پرت کا سن دیوست جو ہے یہ منا جاتا ہے 16 ستم بر کو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا نمبر ای اس کا جو صحیح انسر ہو بات یہ بھی ایمپورٹن کوشن ہے تو اس میں لال بہد ساستری کا جو صحیح انسر ہو جائے کا اپسن نمبر ڈ لال بہد ساستری جی جو جنمہ ہے وہ بھی دو اکٹوبر کو ہی ہوا تھا ٹھیک ہے تو مہا پور اس کی جائنتی راشتی یو آ دیوست کے روح میں منای جاتی ہے تو راشتی یو آ دیوست کے روح میں جو بنا جاتی ہے سوامی وی کرنید کی جائنتی کو راشتی یو آ دیوست کے روح میں منای جاتا ہے ڈاکٹر 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 جو جنمدین بات بات جیسے تو جنہیں حاکی کا جادو گر بھی کہتے ہیں تو میجا دھیان چند سے یہ سمبندھیت ہو تو اس کا جو صحیح answer ہو جائے گا option number A اس کا جو صحیح answer ہو جائے گا راشتی پچھے دیوس کب منایا جاتا ہے تو راستی پچھے دیوس جو ہے یہ منایا جاتا ہے بارہ نومبر کو option number B اس کا جو صحیح answer ہو جائے گا راشتی پچھے دیوس کب منا جاتا ہے 12 November کو اس کا آنشہ number answer جو ہے option arent ہے نمبر بھی ہو جائے اس کا جو صحیح интересно گency بات روٹ 2024 بھی مانے جتا ہے تو بھارت میں جو راسٹھی يومی دیوس ہے وہ بارہ جنوری مانے j Ple On جنوری کو بھارت میں راسٹھی تھوڑا جانوری کو بیٹس منا ہے اور راسٹھی یو ادرا مسائے کس کے افراد مانے جاند کے سوامی اب کے جانسی دن کے ادھار پر منا جاتا ہے آپ نے پچھلا کوشن ٹرنٹ اس کو پڑھا ہوا ٹھیک ہے نفس کوشن بات کر لیتے ہیں کوشن نمبر 25 رجم نامہ کس گرنت کا فارسی انواد ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہے آپسن نمبر مہا ڈی یعنی کی مہا بھارت جو ہے اس کا جو رجم نامہ ہے یہ فارسی میں انواد کیا گیا ہے اس کا صحیح جو انسر ہے آپسن نمبر اپنی آتم کتھا لکھی تھی تو یہ ہے بابر نے اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نمبر اے بابر نے اپنی آتم کتھا لکھی تھی اور نیس کوشن بات کرتے ہیں مالگوڑی ڈیج مالگوڑی ڈیج کی رچناکار کون ہے یعنی کی رچناکار کون ہے تو اس کے جو رچناکار ہیں وہ ہیں آر آپسن نمبر بیس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اور کہ ناراینڈ جو ہوا مالگوڑی ڈیج کے رچناکار ہیں آپسن نمبر بیس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا نیسو باش کرتے ہیں ہم ٹونٹی ایٹ کی اگنائٹڈ مائنس نامک کتاب کس نے لکھی ہے تو ساید آپ نے یہ کتاب کا نام پہلے بار سنا ہوگا تو اس کا جو سا ہی انسر ہے وہ ہے اے پی جے عبدال کلام یعنی کی آپسن نمبر سیس کا صحیح انسر ہے نیسو کو سن بات کرتے ہیں ٹونٹی نائن کی وار اینڈ پیس پستک کے لے خک کون ہے تو وار اینڈ پیس کے لے خک جو ہیں لیو ٹولس ٹائے آپسن نمبر سیس کا تو سا ہی انسر ہے لیو ٹولس ٹائے کی پستک کا نام ہے وار اینڈ بیس نیش کو سن بات کرتے ہیں تھارٹی کی تھارٹی نمبر کوشن بولا ہے پرندس کی رچنا ہے تو دہ پرندس مائیکی اوہیلی کی رچنا ہے آپ نے یہ کوشن پڑھا ہوگا اگر آپ 910 میں آپ نے پڑھا ہوگا مائیکی اوہیلی کی رچنا ہے دہ پرندس نیش کوشن بات کر لیتے ہیں تھارٹی ون کی مین کیلے خکو ہیں تو مین کیلے خک ہے وہ ہیں ہٹلر ہٹلر کی تو اس کا جو rickei nexала gandhii کے چاہروں کو پرحاویت کیا تھا تو روصہ کی کونسی اسی پرشید پورس اگر جس نے مہتما گاندھی کے بچاروں کو پرحاویت کیا تھا تو یہ تھی وارا ڈ پیس اپس ایس کا جو صحیح ا ہے نمبر دی وار اندک پیس یو جنا پتکا کا پرکانشن نبیل کیا جاتا ہے تو یوجنا پرتکا ہے جس کا پرکانشن سوچنا ایم پرسان منترہ لے دورہ کیا جاتا ہے یعنی کی اس کا جو صحیح اینسا ہے آن سر نمبر ایس کا جو صحیح اینسر ہو جائے گا سوچ رہا ہے ہم پرسارن منترالہ دورہ کیا جاتا ہے نیش کو سمال کرتے ہیں 34 کی کس پرکھیات سمال صدہارک نے گیان یوگ کرمی یوگ اور راج یوگ نام پسطک لکھی تھی تو یہ ہیں سوامی ویکنان جی جنہوں نے یہ پسطک کی رجنا کی تھی گیان یوگ کرمی یوگ اور راج یوگ تو اس کا جو صحیح انسر ہو جیگا اپسن نمبر اے اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا نیش کوشن بات کر لیتے ہیں 35 کی کلنگ پورسکار دیا جاتا ہے تو کلنگ پورسکار کس چھیتر میں دیا جاتا ہے تو یہ ویژیان کے چھیتر میں کیا جاتا ہے ویژیان کے چھتر میں کوئی لوگ پری بننے کے لیے یعنی جو کوئی اپنا جس کا عوض کار بانہ ہیت کاری ہوتا ہے تو اس کو یہ کلنگ پورسکار دیا جاتا ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اپسن نمبر بھی اس کا صحیح انسر ہو جائے گا نیش کا اپسن نمبر اے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا تو کلنگ پورسکار کون پردان کرتا ہے یونس کو پردان کرتا ہے کس کے لیے پردان کرتا ہے تو ویژیان میں آنے ویژیان میں پرگتی یعنی ویژیان کے نیک ہو جو کرتے ہیں ان کے لیے پردان کیا جاتا ہے ایس کسی نوبل پورسکار کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا رمنس میکس سے پورسکار جو ہوتا ہے اسے ایسی ی翼 نوبل پورسکار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نہ لاٹی کے به گئی سکسی نمبر بھی اس کا صحیح انسر ہو جائے ایسی پورسکار رمنس کے نام سے دیا جاتا ہے یا کس ڈیسCom picked راشت پتی تھے تو رمن میکس سے جو ہیں وہ کس دیس کے راشت پتی تھے تو یہ فلپینز کے راشت پتی تھے جو کی ایسیا کا ایک دیس ہے فلپینز تھائیلینڈ کے پاس پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا نیش کوشن بات کر لیتے ہیں 39 کی ارث ساست کے چھتر میں نوبل پرشکار کس ورس سے دینا شروع کیا گیا تو ارث ساست کے چھتر میں جو نوبل پرشکار ہے وہ 1972 کے سن سے دیا جانے لگا تو 1972 سے نوبل پرشکار دیا جاتا ہے ارث ساست کے چھتر میں تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اپسن نمبر ڈیس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا نیش کوشن بات کر لیتے ہیں فوٹی کی تو فوٹی نمبر کوشن کہتا ہے ہر گوبند خرانہ کی چھتر میں ویسیس جوگدان کے نے نوبل پرشکار دی رہا تھا تو ہر گوبند خرانہ کو سارے جگہ ویگیان جانے کی جی ویگیان میں اب میں ویسیس جوگدان دینے کے لیے ان کو نوبل پرشکار دیا گیا تھا تو انہوں نے ڈی ای نے میں جو ہے کھوج کی تھی کچھ اس کے لیے انہیں یہ پرشکار دیا گیا تھا ہر نیش کوشن بات کرتے ہیں امرت سے ان کو کس ورس ارث ساست کا نوبل دیا گیا تو امرت سے ان کو 1998 میں نوبل کا پرائز دیا گیا تھا ارث ساست کے روپ میں ارث ساست کے چھتے میں تجھو کی ایک بہت ہی مہتپون ہے انڈیا کے لیے اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا آپس نومر بی اس کا صحیح انسر ہو جائے گا امرت سے ان کو 1998 میں ارث ساست کا نوبل پرشکار دیا گیا تھا نیش کوشن بات کرتے ہیں امرت سے کندو بھارتیوں کو بھاوتک کے چھتے میں لیکنی کارے کے لیے نوبل پرشکار دیا گیا ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا آپس نومر اے سر سی وی رامن جاتا تھا سبریمانڈیم چند سکھر تو سر سی وی رامن اور سبریمانڈیم چند سکھر جو ہیں ان دونوں لوگوں کو کی جو کھوج تھی اس کے لیے ان کو یہاں پر نوبل پرشکار دیا گیا تھا نیش کوشن بات کر لیتے ہیں کوشن نومر 43 کی سی وی رامن کو کی شیطر میں کار کرنے کے لیے نوبل پرشکار دیا گیا تھا تو سر سی وی رامن کو پرکاس پرکرینڈن جو پرکاس کا پرکرینڈن ہوتا ہے اس میں ویسے یوگدان دینے کے لیے ان کو نوبل پرشکار دیا گیا تھا تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا آپس نومر ڈی اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا نیش کوشن بات کر لیتے ہیں کوشن نومر 44 کی کون سا پرشکار وی کلپک نوبل پرشکار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو وی کلپک پرشکار کے نام سے جو جانا جاتا ہے اس کا نام ہے لائٹ اپسن نومر اے رائٹ لائیو رائٹ لائیو لیہوڈ پرشکار میں بھی اس کوشن کو پہلی بار پڑھ رہا ہوں دوستو ریالی مانیے یہ کوشن میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا تو اس طرح کی کبھی کبھی کوشن آ جاتے ہیں جس پہ آپ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ کوشن پڑھے نہیں تو اس لیے میں آپ کو اس طرح کی کوشن کا کلیکشن یہاں پہ کرتا ہوں تو اس کا جو صحیح اینسر ہو جائے گا اپسن نومبر اے اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا رائٹ لائیو لیہوڈ پرشکار نیس کوشن بات کرتے ہیں 45 کی مرنوں پراند پرثم بھارت رتن کسے دیا گیا تو مرنوں پراند جو پرثم بھارت رتن ہے وہ لال بھادو ساتھری جی کو دیا گیا تھا مرنوں ان کے مرنے کے بعد ان کو جو ہی بھارت نے دیا گیا تھا ہلا آر بادو ساتھرو جی کیا تھا نیس گوشن بات کرتے ہیں فٹشک سے بھارت رتن سمبان پرات کرنے والی برثم بھارتی محلہ کون ہے تو بھارت رتن پرات کرنے والی برثم بھارت میلہ ہیں اندرا گاندھی جی جو دو بار ہماری پردان منتری بھی رہی ہیں تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اپسن نومبر بیس کا جو صحیح انسر ہو جائے گائے نیس کوشن بات کر لیتے ہیں 45 کی بھارت سمان پانے والا کھیلو کا پرثم بکت کون تھا تو کھیلو یعنی کون سا ایسا پلیئر تھا جسے بھارت سمانیت کیا گیا تو سچین تیندلکر ہیں تیندلکر ہیں جن ہیں دوزار بارہ میں دوزار بارہ میں بہت سے سمانیت کیا گیا تھا جو کی کرکٹ سے ہیں کرکٹ میں انہوں نے بہت ہی مہان یوگدان دیا ہے نیوش کوشن مالکت نے فورٹی ایٹ کی بھارت کے راست پر راست سوری بھارت کے راست گیت چاہیتا کون ہے تو بھارت کے راست گیت کے جورو چاہیتا ہے بنکیمچر چٹر جی ہے بنکیمچر چٹر جی ہے بھارت کے راست گیت راست گیت کیا چاہیتا تو بھارت ایک کوشن میں آپ سے اور یہاں پہ کروں گا جس کو کمیٹ باکس پہ بتانا کی راست گیت گانے میں کتنا سمیں لگتا ہے یعنی کی جو صحیح سے اگر راست گیت گایا جائے تو اسے گانے میں کل کل کتنا سمیں لگنا چاہیے اس کا جو اگر آپ کو اس کا کوشن آت کوشن کا انسر آپ کو آتا ہے تو نیچے کومیٹ باکس پہ جرور بتائے گا آپ کا ویڈ کروں گا میں اگر آپ کا انسر صحیح ہے تو آپ کو میں لائک بھی آپ کے اس پر آئیں گے بہت سارے اگر نہیں ہے تو آپ کو میں جائیٹ آنسر بھی آپ کو کمیٹ باکس پہ جرور بتاؤں گا کی راست گیت گانے میں کل کتنا سمیں لگتا ہے تو اس کا جو انسر ہے کہ راست گیت کے رچنے کا کار کون ہے تو یہ بنکیم چندر چٹر جی جو ہیں تو اس کا جو آنسر نمبر بھی اس کا صحیح انسر جو کا انسر کوشن 49 بھارت کا کہ راست گیت گایا کی آوادھی کتنی ہے تو سیم کوشن یہاں پہ وہ آئی گیا فائنلی تو اس کو 65 سیکنڈ لگتا ہے راست گیت گانے میں اور راست گان گانے میں 22 لگتا تو یہ most important question آپ کو یہاں پہ اپنا جو confusion جو بہت سارے بچوں کا ہوتا ہے بہت سارے بچوں کا اچھے اچھے بچے ہاں پہ confusion راست گان کی اگر بات کرتے ہیں گان کی تو یہاں پہ 52 سیکنڈ لگتا ہے ٹھیک ہے اگر راست گیت کی بات کرتا ہے تو راست گیت میں یہاں پہ آپ کو 65 سیکنڈ لگتا ہے ٹھیک ہے اس کوشن کو آپ کو دھیان میں رکھنا ٹھیک ہے تو نیش کوشن بات کرتے ہیں آج کا بھارت کے راستی آدھر سواک کیا ہے تو بھارت کا راست راستی آدھر سواک جو ہے ست میں جاتے ہیں جو کی رگوید سے لیے گیا ہوا ہے یعنی ست کی ہی جائے ہوتی ہے اس کا جو صحیح معنی میں اس کا عارض ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو یہاں پہ جو بھی میری سیریز تھی یہاں پہ میں میں نے 500 mcqs آپ کو یہاں پہ کرواؤں گا اور اس سے زیادہ ہی کرواؤں گا تو ڈیلی میں آپ کو پچاس پچاس کی ایک پی ڈی ایف پروائیڈ کراؤں گا اور ایک ویڈیو بھی پروائیڈ کراؤں جس پہ آپ کو میں انسر بتاؤں گا بھٹا آپ کو پی ڈی ایف میں اس کا انسر نہیں ملے گا تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی ہوگی کو اس کا انسر کیا ہے تو آپ کو پورا دیکھ لینا ہے اس کے انسر اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ کوشنز بھی پوچھتا ہوں ڈیلی تو اس کا آپ کو کومنٹ باکس پہ آپ کو کومنٹ باکس پہ جانا ہے اور وہاں پہ اس کا جو انسر بھی آپ کو وہاں پہ کر دینا ٹھیک ہے اس کو اور اگر ویڈیو آپ کو پسند دیتا تو ویڈیو کو لائک کر دیئے گا سب سے پہلے فرسٹ آپ کو کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے ویڈیو کو ٹھیک ہے لائک کرنے کے بعد آپ کو اس کو شیئر کرنا ہے آپ کے پاس جتنے فیس بک واتس اپ آپ کے پاس جتنے بھی واتس اپ فیس بک چینل ہیں سب ہی کو آپ کو اس کو شیئر کر دینا ہے اور سب سے مین اور ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سب سے پہلے سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن جو ہے نیچے سائیڈ میں آپ کو دیکھے گی آئیکن ایک اس بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا تک لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو کا پسند آگئی ہوگی اور آپ کو یہاں پہ کروائے ہیں اور اسی کا اگلا پارٹ جو ہے آپ کو کل ملے گا آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے تو آپ آپ ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اور پھوری دیکھے گا سب ہی کے پاس سیئر کیجئے گا بہت ہی امپارٹن کوششان ہے آپ کو ہنڈر پرسن ایک سے دو کوششان آپ کو یہاں پہ ہنڈر پرسن ہر ایک اگزام میں ملے گا ملے گا تو ملتے ہیں نشدن تک کے لیے جائن جائے بھارت ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی